نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اس تیہا قیمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سواگت آپ کا مدے پردیس و چھتیس گڑھ کے بلٹی میں روک کریں گے تمام خبروں کی طرف چھتیس گڑھ کے مکہ منٹری بھوپیش بھگیل نے شہیدوں کے سممان میں رازدھانی رائپور میں چھتیس گڑھ عمر جوانجوتی کا نرمان کرانے کی گوشنہ کی ہے اور کانگریس کے پور عدیقش راہول گاندی اس عمر جوانجوتی کا بھومی پوجن کریں گے اور بھوپیش بھگیل نے شہیدوں کو کہا کہ عمر جوانجوتی کی طرز پر شہید جوانوں اور انیس رکشابلوں کی جوانوں کا اسمارک یہاں بنایا جائے گا اور دلی میں انڈیا گیٹ پر عمر جوانجوتی لوگ کو حالی میں راشتہ یود اسمارک میں ملا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آلوشنہ بھی کی تھی اور راجے کے جن سمپرک بھواقی دیکاریوں نے یہ شہیدوں کو بتایا اور چھتیز گھڑ کے مکہ منتری موپیش بھگیل نے شہیدوں کے سممان میں رازدھانی رائیپور میں چھتیز گھڑ عمر جوانجوتی کا نرمان کرانے کی گوشنہ کی ہے اور چھتیز گھڑ عمر جوانجوتی کا نرمان رائیپور کے ماناستیت چوتھی واہنی چھتیز گھڑ سسستر بل کے پیسر میں کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ شہیدوں کے سممان میں چھتیز گھڑ عمر جوانجوتی انورت جلتی رہے گی اور اس کا بھومی پوجن راحل گاندی تین فروری کو کریں گے وہیں سی ایم بھگیل نے آگے کہا کہ کونگریس بلیدان دینے والوں کی پارٹی رہی ہے اور بلیدان کا سممان کرنا جانتی ہے اور اتیاز گوا رہا ہے کہ جو بھی سماج اپنے شہیدوں کا سممان بنائی نہیں رکھتا ان کی قربانیوں کی یادوں کو سنجو کر نہیں رکھتا اور ان کی نشانیوں کا اپمان کرتا ہے اور وہ سماج مٹ جاتا ہے وہیں بڑھیں گے اگلی خبر کے اور جہاں پر چھتیزگرد سرکار کی راجب گاندی بھومی ہند کرشی مزدور نیائیوزنہ کا شبارم تین فروری کو ہوگا اور اس کارکرم میں کونگریس کے پور راشتی ادھیاکش اور وائیناٹ سے سانسد راحل گاندی بھی شامل ہوں گے اور راجس سرکار کی اور سے کچھ دن پہلے راحل گاندی کو کارکرم کا ادھکارک آمنترن بھیجا گیا تھا ادھکاریوں نے شانیوار کو بتایا کہ راحل گاندی نے آمنترن کو سوئکار کر لیا ہے اور ان کے کاریلے سے اس کا سندیش بھی مل چکا ہے وہیں افسروں نے بتایا کہ تین فروری کو آجت کارکرم میں بھومی ہند نیائیوزنہ کے ساتھ ہی نوہ رائیپور میں پرستاوید سیوہ گرام کا بھومی پوجن بھی ہوگا ساتھی فروری کے پہلے ہفتے میں سرکار کی ویبھن جن کلیانکاری یوزنوں کے پرچار پرسار کے لیے پردشنی کا آیوجن بھی کیا جانا پرستاوید ہے اور وہیں راجیب گاندی بھومی نیائی یوزنہ کے تحر سرکار ہدگرہیوں کو ہر سال چھ ہزار روپے تین قسطوں میں دے گی اور یہ یوزنہ پہلے گنتنتر دیوست سے شروع ہو نی تھی لیکن بعد میں اسے ٹال دیا گیا تھا ایک بار پھر سے سو آگا تھا آپ کا مدی پردش و 36 گھڑ کے بلیٹن میں اور وہیں بڑھیں گے خبروں کی طرف مدی پردش سرکار آگنواری کینروں کو تقنیقی روپ سے مجبوط بنانے کے لیے لگتار پریاس کر رہی ہے اور اسی کرم میں سیہور جلے کے 1465 آگنواری کارکرتوں کو دو فروری کو سمارٹ فون ورطریت کیے جائیں گے اور آگنواری کارکرتہ سمارٹ فون کی مدد سے پورا کارے کر سکیں گی اور پورا لیکھا جو کا فون میں ہی اپ ڈیٹ کر سکیں گے اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ پوشن آہار ایبیان کے تحت مدی پردش سرکار جلے کی 1465 آگنواری کارکرتوں کو سمارٹ فون ورطریت کرنے چاری اور جانکاری کے انصار جلے مکھیلے کے کلیکٹرین کارکش میں دو فروری کو کارکرم آئیوجیت کیا جائے گا جس میں سیہم سیورا سنگھ چوہان ورچول روپ سے جڑ کر آگنواری کارکرتوں کو سانکیتک روپ سے موبائل فون فیلٹریت کریں گے اور اس کے بعد 1465 آگنواری کارکرتوں کو سمارٹ فون کا بترن کیا جائے گا 36 گھڑ کے بلاسپور میں کووک سنکونٹ کی وجہ سے لگائی نائٹ کرفیو کو سمارٹ کر دیا گیا اور اب بلاسپور نگر نگم چھت میں پہلے کی طرح ہوتل ریسٹورنٹ دھابا اور انیک خاص سماندی پرتستان ادھیک تم رات 12 بجے تک سنچالیت کی جائیں گے اور اس سمبن میں بلاسپور کالیکٹر سارن سمیتر نے آدیش چاری کر دیا اور اس سے پہلے جلے میں کورونا سنکمنٹ در چار پیزی سے آدھیک پرابت ہوئی تھی اور وہیں تب شاشن کے ندیش کے انسار جلہ پرشاشن نے جلے میں نائٹ کرفیو اور انی پرتید بند آتماک آدیش چاری کیا تھا اور جس کے تحت سب ہی ویسائق سنسطان رات 10 بجے سے پہلے بند کرنا تھا اور وہیں ریسٹورینٹس ڈھابا اور کھانپان سے سبمندی سنسطانوں کو رات 11 بجے تک کھولنے کی انمتی تھی اور اس کے علاوہ نیشنل ہائیوے پر سنچالیت ڈھابا کو رات 11 بجے بعد بھی کھولنے کی انمتی تھی اور وہیں بلاسپور میں کورونا کے گھٹتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے بلاسپور کالیکٹر سارن سمیتر نے 24 دن بعد نائٹ کرفیو سم آپ کرنے کا آدیش جاری کر دیا اور پہلے کے دنوں کی طرح بیوسائق سنسطان ہوتل ریسٹورینٹ سنچالیت کے جائیں گے اور وہیں 36 گڑ کے جانجگیر چانپا جھلے میں ریت مافیوں پر سکن جا کستے ہوئے چھیتر میں عبید ریت اتخانن پر روک لگا نکلے ایس ڈی ایم نندنی ساہو اور ایس ڈی او پی چرن شکر پرما اور خانیز ویبا کے دیکاری دوارہ سنیقت روپ سے ٹیم بنا کر ریت مافیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور وہیں 36 گڑ میں عبید اتخانن پر مکھے منتری مپیش بھاگیل کے سکت تیوہ دیکھنے کو ملا ہے اور جہاں پردیش میں ہو رہے عبید ریت خانن کے ویروہد سکت کاروائی کے ندیش بھی دیے گئے ہیں اور وہیں 36 گڑ کے جانجگیر چانپا پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں نوکری لگانے کے نام پر تھگی کرنے والے فرار آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل بھیلائی سٹیل پلانٹ میں نوکری لگانے کے نام پر ساڑھے چھے لاکھ کی تھگی اور تین سال سے فرار دھوکر دھری کا آروپی گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا اور تھگی کو انجام دینے کے بعد سے آروپی لگتار فرار چل رہا تھا اور وہیں جسے مقبیر کی سوچنا پر جانجگیر پولیس کے دوارہ بلاسپوری استیت اس کے نواز سے گرفتار کر نیاک ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے موالی تھانا کے اندرگت نوکری لگانے کے نام کے سمبند میں دھوکہ دھری کا پرات پنجیبت ہوا تھا پراتی اکراش خومت ثریواز نے ریپورٹ تھانے آکے لکھائے تھے کہ پیلاسکو نیوازی تیلک چن اجاد دوارہ بھیلائی استیل پلانٹ میں انہیں نوکری دیگر آئیں گے ایسا ایک جنٹھار ششن دیا اور اس کے وجہ میں انہوں نے چھائی لاکھ چا سجار ان سے پیسا بھی بھی نکھاتوں میں ٹرانسپر کر آیا گیا اس پورے پرکان میں چاہ سو بیس کا دھوکہ دھڑی کا پرات پنجیبت کیا گیا اور اسی پریپیکچے میں خودوالی کو شفلتا ملی ہے اور اس میں اوروپی تیلک چن اجاد کو بیلاسکو نیوازی تیلک چن اجاد دوارہ بھیلائی استیل پلانٹ میں مدی پردیش کے بجلیوں بھوکتاؤں کے لیے فوری رہت دینے والی خبر سامنے آئیے اور وہیں مدی پردیش کے بجلی کمپنیوں کے بجلی کے دام بڑھانے کے لیے ویدوت نیامک آئیوگ میں دائر یاچی کا واپس لے لیے اور اس کا مطلب فلال مدی پردیش میں بجلی کے دام نہیں بڑھیں گے دراصل مدی پردیش کی تین بجلی کمپنیوں نے ویدوت نیامک آئیوگ میں نومبر مہینے میں ٹیریف یاچی کا دائر کی تھی اور یاچی کا میں تقنی کی خامیوں کی وجہ سے ویدوت نیامک آئیوگ نے اس یاچی کا کو رت کر دیا اور کمپنیوں نے یاچی کا واپس لے لی اور راجے کی پورو چھیدر اور مدی چھید اور پسچم چھید ویدوت ویترن کمپنی نے تیس نومبر دو جاری کس کو ویدوت نیامک آئیوگ میں تیریف یاچی کا دائر کی تھی لیکن بجلی کمپنیوں نے تین دسمبر دو جاری کس کو تیریف یاچی کا کا دینیم پرکاست کیا جو کی نیام کے ورود تھا اس لئے ویدوت نیامک آئیوگ نے یاچی کا کو رت کر دیا اور نئی تیریف یاچی کا دائر کرنے کے ندیش دیا اور اس معاملے پر بجلی چھید کے جانکار راجندر اگلوار کا کہنا ہے کہ اب بجلی کمپنیوں سے مانگ ہے کہ آنے والے سمیں میں جب نئی تیریف یاچی کا دائر کی جائے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مدھے پردیش کا عام اوبھوکتہ پہلے سے ہی مہنگی بجلی کھرید رہا ہے اور لہٰذا بجلی کے دام نہ بڑھائے جائیں وہیں مدھے پردیش میں چوبیس گھنٹے میں نو سنکمیتوں نے دم توڑ دیا اور وہیں تیسی لہر میں یہ موت کا اب تک کا سب سے بڑا آنکڑا ہے اور ان دور میں سب سے زیادہ چھے لوگوں کی کرونا کے چلتے موت ہوئی اور وہیں 1784 نئے کیس آئے اور جن چھے لوگوں کی موت درج کی گئے ان میں سے پانچ کو کڈنی کی پریشانی تھی ان میں سے ایک کی کڈنی بھی ٹرانس پلانٹ ہو چکی تھی اور وہیں رتلام میں بھی ایک شخص کی موت ریپورٹ ہوئی ہے اور جبکہ 129 مریض بھی ملے اور ادھر بھوپال میں 1936 اور جولپور میں 6660 سنکمیت ملے ہیں اور ساگر میں 115 لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئے اور گوالیر میں 324 لوگ پوزیٹیو نکلے ان میں سے دو ہزار اٹھائیس مریض گوالیر کے ہیں تو چھے مریض دوسرے جلے گے اور اس کے علاوہ بیس مریض ایسے ہیں جو دوبارہ ہوئی جانچ میں بھی سنکمیت نکلے اور شنیوار کو چھے سو اکتالیس مریض ٹھیک ہو گئے اور وہیں دتیا میں ایک سو پنرہ شیفپوری میں اٹھاسی اور مورینہ میں پچاس شوپور میں اکتالیس اور بھینڈ میں بیس نئے مریض ملے ہیں اور وہیں دیش میں کرونا کے روجانہ دو لاکھ سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں لیکن ان ماملوں میں جادہ تر لوگ ہوم آئیسولیشن میں ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اور کافی کم لوگوں کی ہی اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت پٹ رہی ہے اور وہیں چھتیس گھڑ کی بات کریں تو یہاں کرونا کی رفتار دھیمی پڑتی دکھائی دے رہی ہے اور شکروار کو ایک دن میں پانچ ہزار پچھتہ مریض ریکاور ہوئے اور اب راجے میں ایکٹی مریضوں کی سنکھیا گھڑ کا چھبیس ہزار ہو گئی ہے اور وہیں خاص بات یہ ہے کہ تیسری لہر میں ایکٹی مریضوں کی سنکھیا ابھی تک تیس ہزار کے پار نہیں ہوئی ہے اور راجے کا ریکاوری ریٹ کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے اور شکروار کو چھتیس گھڑ میں کرونا کے تین ہزار نو سو انیس نئے مامنے سامنے آئے دیں اور راجے میں پوزیٹیوٹی درگھٹ کر آٹھ دس لمب چوبیس پرتیشت ہو چکے لیکن اس بیج کرونا سے موت کے آنکڑے ابھی بھی چنتہ کا سبب بنے ہوئے اور پچھلے اٹھائیس دنوں میں دو سو نو لوگوں کی کرونا کے چلتے موت ہو چکے اور ہوئی کرونا سے اسطحان روجانہ سات مریضوں کی موت ہو رہی جو کی ایک چنتہ کا سبب بن رہا ہے اور ہوئی بتائی جاسرہا ہے کہ راجے میں ابھی تک جن لوگوں کی کرونا سے موت ہوئی ہے ان میں لوگوں میں سے جازتر نے کرونا کا ٹکا نہیں لگوائے تھا اور ہوئی ریپورٹ کے مطابق جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے جازترだけ کرونا کے ساتھ ساتھ کسی گھمبیر بیماری سے گرسٹ ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ راجے میں آپ حالت پہلے سے سامانے ہو رہے ہیں اور وہیں آپ کو بتا دے کہ چھتیس گھڑ میں ماملے تو گھٹ رہے ہیں لیکن جو کورونا کے چلتے لوگوں کی موتے ہو رہے ہیں وہ جو آنکھڑے ہیں وہ چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ چھتیس گھڑ میں کورونا کے ماملوں میں کمی بھی دیکھی گئی اور وہیں چھتیس گھڑ کی اگر دینک پوزیٹیوٹی در کی بات کی جائے تو وہ گھٹ کر اب آٹھ دسمند دو پرتیشت ہو گئی ہے اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کلاپ بنے رہیے آریا نیوز کے ساتھ